موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آئیے آج کی اس مجلس میں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس یا بائیس اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی بروز پیر یعنی منڈے کے دن بارہ ربع الاول مکہ کے اندر بنو حاشم کے خاندان میں پیدا ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو دائی حلیمہ کے پاس بھیج دیا گیا جو طائف کے ایک علاقے بنو سعد کی خاتون دی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے چار یا پانچ سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا یہ دنیا کا پہلا آپریشن تھا جو حضرت جبریل علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھو کر ساری غلازتوں کو گندگیوں کو شیطانی خیالات کو ختم کر دیا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آگئے آپ نے بشپن میں مکہ والوں کی بکریاں معمولی قیمت کے عوض چرائی تھی اور یہ کام تمام انبیاء اور تمام رسولوں نے انجام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سولہ سال کے ہوئے تو اپنی قوم کی طرف سے قریش کی طرف سے آپ نے ایک جنگ میں شرکت کی پچیس سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی میں آپ کی پہلی بیوی بن کر کے تشریف لائیں پینتیس سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانے کعبہ کی جو تعمیر ہو رہی تھی حجرِ اسود کو لے کر کے جھگڑا ہوا رکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت فیصلے کے مطابق خانے کعبہ کے اندر صبح صبح سب سے پہلے پہنچے اور آپ نے اس سے ایک جھگڑے کو جو بہت بڑا جھگڑا ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین فیصلے کے ذریعے اس جھگڑے کو ختم کر دیا اور پھر جب چالیس سال کی عمر ہوئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنا دیا نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صداقت امانت سچائی اور اسی طریقے سے ہر طرح کے خیر سے بھری ہوئی تھی مکہ والے آپ کو صادق آپ کو امین کہا کرتے تھے آپ کی پوری شخصیت مکہ والوں کے سامنے تھی کبھی کسی کو برا نہیں کہا کبھی کسی کو گالی نہیں دی کبھی کسی کو لانتان نہیں کیا کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا کبھی کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا کبھی کسی کے مال پر قبضہ نہیں کیا کبھی کسی کے تعلق سے کوئی اور غلط حرکت نہیں کی ذاتی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہر قدم پر ہر موڑ پر اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرتا رہا چالیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا دیا اور آپ نے مکہ والوں کے سامنے یہ دعوت پیش کی یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے مکہ والوں اے لوگوں لا الہ الا اللہ کے لوگ کامیاب ہو جاؤ گے لیکن وہی لوگ جو کل تک آپ کو اچھا کہتے تھے کل تک جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے اس دعوت کی وجہ سے آپ کے دشمن بن گئے چند ایک لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے والے لوگوں کو ستایا جانے لگا لوگ پریشان کرنے لگے ہر جگہ پریشانیاں 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 ظلم و ستم کے حد ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا کبھی سجدے کے حالت میں اوٹ کی اوجھڑی آپ کے سر پر ڈال دی گئی کبھی آپ کو ساحر مجنون پاگل شاعر اور مزمم کہا گیا کبھی آپ کے راستے میں کانٹے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں کبھی کوئی اور کسی طریقے سے لانتان کر رہا ہے یہاں تک ہی جب ساتمہ سال آیا تو آپ کے خاندان کو مکمل طور سے بائیکارٹ کر دیا گیا تین سال تک ایک گھاٹی میں آپ کا پورا خاندان قید رہا درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے اتنا ظلم و ستم اور تین سال کے بعد اس قید سے نجات ملی مکہ والوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے وہاں بھی لوگوں نے مارا اوباشوں اور بدماشوں نے پتھر سے حملے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑ کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے آپ نے ان کے لئے دعائیں کی ان کو ہلاکت و بربادی کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ طائف والوں کے لئے آپ نے دعا کیا اس کے بعد تیرہ سال کی مکہ کی زندگی ختم ہوئی آپ کی عمر 53 ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے اللہ کے حکم سے مدینہ چلے گئے مدینہ جانے کے بعد بھی مکہ کے لوگوں نے آپ کے راستے کو چھوڑا نہیں بلکہ جنگ شروع ہوئی جنگ بدر ہوئی جنگ اوحد ہوئی جنگ خندق ہوئی اور بھی کئی موقعوں پر اس طریقے کے حادثات واقعات پیش آئے لیکن بالآخر اللہ کے دین کو غالب ہونا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے نرمی نے محبت نے اپنا کام کر دکھایا اور سن آٹھ ہجری میں کیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کو فتح کر لیا وہی لوگ جنہوں نے ستایا جنہوں نے مارا جنہوں نے پریشان کیا وہی لوگ آپ کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکائے کھڑے تھے لیکن آپ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا آٹھ ہجری کا سال ختم ہوا نو ہجری کا سال ختم ہوا سن دس ہجری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا ذلہجہ کے مہینے میں ذلہجہ کا مہینہ گزرا محرم کا مہینہ آیا اس کے بعد سفر کا مہینہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کو گئے وہاں سے آنے کے بعد بیمار ہو گئے سردرد شروع ہوا اور بالآخر سترہ روز تک بیمار رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہ ربع الاول سن گیارہ ہجری بروز پیر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی گود میں انتقال ہو گیا یہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی مکمل طور سے بہترین اخلاق عمدہ کردار اچھے کریکٹر سے بھری ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی اللہ نے دی وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيبٍ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ نے گواہیاں دھی لیکن لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر نبی کی زندگی کو پڑھیں نبی کی صیرت کو پڑھیں تو یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے یا نبی کی ذات سے کم از کم وہ محبت کرنے والے ضرور بن جائیں گے میں آپ سب سے گزارش کروں گا اپنے نبی کی صیرت پڑھیں نبی کی صیرت کو جانیں نبی کی صیرت کو اپنے بچوں کو سکھائیں اور پڑھائیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے رب العالمین ہم سبی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا